رام کتھا کو جنجل تک پہنچانے والے پوچھا سنکر رام سب دانس جی کی بھی جو تفوہ ہونی ہے اس تفوہ ہونی کو کوٹی کوٹی نمال کرتے ہیں میں آپ سب کا حیدے سے بھی اندر کرتا ہوں بھائیو بہن نا مجھے اثر ہو رہا تھا کہ میں پسلے کئی دن سے راجستان کے انگلت جنپدوں میں بھوم رہا ہوں اور ہم لوگ تو جو ایک بار بول لیتے ہیں پھر اس کو ہر حال میں نبھاتے ہیں کانگریس کے لوگ اپنی ہار کو پکا دیکھ کر کے کل سے افواہ بھیلارہی تھے کہ اب میں یہاں نہیں آرہا ہوں آیا مجھے جو بھی بھون کرتا میں کہتا ہوں مجھے نوکھا جانا ہے میری دوسری سوا وہیں پہ ہے لیکن یہاں یہ لوگ پہل کہتے تھے کہ نہیں آرہے ہیں بھائیو بینو ہم لوگ تو پھرورام کے بھکتہ ہیں اور پھرورام کے بارے میں کہا جاتا ہے روکن الریتی صدا چلی آئی پران جائے پر موکھا آنے کا جو وچن دیا تھا اس کو پھوڑا کرنے کے لئے ایک بار پھر سے میں آپ کے بیچ میں ہاں پر پستی دوں اس دھرا کو نمن کرتے ہوئے آپ سب کا میں ویرندن کرتا ہوں بھائیو بینو پانچ ورس کانگریس ساسن کے راجستان کی دشتے بڑی بیدنا کے ہیں پیڑا کے ہیں ابھیوستار اور آجکتہ کے ہیں یہ پیڑا ہے جو بیدنا کانگریس نے راجستان واشیوں کو دی جو راجستان اپنے سور کے لئے اپنے پراکرم کے لئے اپنی بھگتی کے لئے اپنی سکتی کے لئے اپنے آتھتی ستکار کے لئے اور یہی نئے راجستان دنیا کے اندار جتنی اچھی مٹائی اور نمکین بنتی ہے اس میں بیقا نیر اور راجستان کا ہی سب سے بڑا یوکان ہے اس راجستان کو بیدنا دی ہے کانگریس نے بھائیو بینو جس راجستان کی پرمپرا پر گورو پر مراسط پر گورو کی انبھوتی کرتے ہیں رانہ سانگا اور مانہ پرتاب کی پرمپرا پر کون بھارتی ہے جو گورو کی انبھوتی نہ کرتا ہو مہارانی پتمنی کے جوہر پر کون بھارتی ہے جو نتمستق نہ ہوتا ہو میرا بھائی کے بارے میں کس کے من میں سردھا کا وہ پیدا نہ ہوتا ہو اور بھائیو بینو ایک لمبی پرمپرا ستوں کی یوگیوں کی گورو کی سنتوں کی اس راجستان نے دیش کو دی ہے بھائیو یہ وہی راجستان آج کانگریز سرکار کے بیوستہ رہا راجکتہ کا سکار بنا ہے راجستان میں دنگے ہو راجستان بھرستہ چار کے معاملے میں آج دیش کے اندر نمبر ایک پر مہنا سمندی اپرات میں نمبر ایک پر سائیبر اپرات میں نمبر ایک پر مہنگائی میں نمبر ایک پر ٹیجل اور پیٹرول پر ویٹ وسیلنے والوں میں سب سے زیادہ یہ راج یہاں کے ناگرکوں سے ویٹ وسونی کر رہا ہے اور یواؤں کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے بھی راجستان میں سروادک پیپر لیگ کی گھٹنائیں راجستان کے اندر ہو رہے ہیں یاد کریے اگر راجستان میں بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار ہوتی ایسا کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ جو مافیا ہے انہیں مافیاں کے لئے ہم لوگوں نے یو پی میں پلو جرکن سندھان کیا ہے یہ انہیں مافیاں کے لئے کوئی خنان مافیاں کوئی بھو مافیاں کوئی پسو مافیاں کوئی نکل مافیاں کوئی پیپر لیگ کا مافیاں اور کوئی یہاں پہ سنگٹیت اپراد میں سندھت مافیاں یہ سب ستہ کا سنگرکشن پر آپ کا کرنی ہے کانگریس آج جب بھارت دنیا کے اندر اپنا ایک سممان بڑھا رہا ہے بھارت کی طاقت کا احساس پردان منطری موڈی جی کے نترتو میں پوری دنیا کر رہی ہے کانگریس دنیا کے اندر بھارت کہیں جاتا تھا سممان نہیں ہوتا تھا بھارت کو غلط نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن پردان منطری موڈی جی نے دیس کا سممان بڑھایا دیس کی سیماوں کی سرکسہ کی ہمارے بیقا پور کے نوجوان بیقا نیر کے نوجوان اور یہی نہیں راجستان کا نوجوان دیس کی سیماوں کی سرکسہ کرتے کرتے اگر آسکتا پڑی ہے تو ماتری بھومی کے لئے اپنا بیلدان دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ہے لیکن کانگریس کا سممہ میں لاپروائی کا حد کیا تھی آتنگبادی گسپیٹ کرتا تھا گسپیٹے بھارت کی دھرتی پر گس جاتے تھے سرکار دیکھتی رہتی تھی کچھ نہیں کرتی تھی اور آج یہ نیا بھارت ہے چھیڑتے نہیں ہیں لیکن کوئی چھیڑے گا تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں آتنگباد یہ نہیں آتنگباد کے آکاؤں کو بھی ٹھکانہ لگانے کا کام نیا بھارت کرتا ہے بھائیو بینوں یہ دیش کا سوابیمان کا پرسنا کھڑا ہوتا ہے تو بھارت اس کے خلاب لڑتا ہے اور اسی لئے آج آئے ہم آپ سے اب آوان کرنے کے لئے ایک طرف بھارت کی بڑھتی بھی طاقت پوری دنیا کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں دوسری بار کانگریس کے دورہ دی گئی سمسیوں کا سمادھان کانگریس نے آتنگباد کی سمسیہ دی موڈی جی نے دھارہ تین سو ستر کو سمابت کر کے آتنگباد کی سمسیہ کا سمادھان کا راستہ دیا کانگریس نے نقصالباد کی سمسیہ دی موڈی جی نے گریب کلیان کاری یوزناؤں کے مادیم سے ان گریبوں کے پرتی اپنی سانگو کی ان گریبوں کے پرتی اپنی پوری سمپیٹھی رکھاتے ہوئے ان کے کلیان کی یوزنائی دی کانگریس نے آتنگباد کیا موڈی جی نے کنیکٹیوٹی دی آج بکاس ہو رہا ہے ورڈ کلاس کنیکٹیوٹی ہائیوے بن رہے ہیں ریلوے بچ رہی ہیں بندے بھارا ٹرین اچھی ٹرین ورڈ کلاس پین چل رہی ہیں ائرپورڈ بن رہے ہیں ایمز آئیم آئیپ پھر گھر نل کی یوزناؤں گریبوں کے لئے ماتر نو ورس میں جو کانگریس پچپن ورسوں میں نہیں کر پائی موڈی جی نے ماتر نو ورس میں چار کروڑ گریبوں کے مکان بنا دیے بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بنوا دیے چار کروڑ گریبوں کے گھر میں بجلی پہنچا دی دس کروڑ گریبوں کو پھری میں اچھلا یوزناؤں کے کنیکشن اپلبد کروا دیے بھائیو گینوں پچاس کروڑ لوگوں کو سواستے بیما کا کبر بھی موڈی جی نے دے دیا اور یہی نہیں کرونا کالکھند سے لے کر کے لگاتار آج بھی اور اگلے پانچ ورس تک اسی کروڑ لوگوں کو پھری میں راست کی سویدھا کا ناپی موڈی جی نے دینا دیا آج بھی لو یہ کانگریس نہ سممان بڑھا سکتی ہے نہ بھشتہ چار پر انکس لگا سکتی ہے نہ ماں پھیاوں کو نیمت کر سکتی ہے نہ بہن اور بیٹیوں کی شرکسہ پر ہی کسی پرکار سے ان کو شرکس کرنے میں یہ سرکار بڑھی پڑھا ہے تو کیا کانگریس کو ساسن کرنے کا ادھکار ہے کیا اور یوگے لو چناؤ سہان بھوتی کا نہیں ہوتا ہے بھوش سے نرمان کرنے کا ایک اوثر ہوتا ہے یہ تو آپ کی آستہ کا سمان میں نہیں کر سکتی سرکار یہ سرکار تو آپ کی آستہ کا سمان میں نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا اگر رام نومی کے اونسر پر یہاں دنگے ہوئے تھے رام نومی کے اونسر پر یہاں پر کربیوں لگاتا رام نومی کے جلوسوں کو روکا گیا تھا ہر پرور پیواروں کے سمانے سرکار ہندو کرمکس لگاتی ہے اور اس لئے بھائیوے ہیں ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں کہنے کے لئے ہم لوگ بولتے کم ہیں کرنے میں اس واس کرتے ہیں اور یہاں کے دیکھا ہوگا کانگریس کے لوگ گھنستے تھے چاہوں لوگ کہتے تھے کہ رام نومی کے مندر مہیں بنائیں گے آج رام مندر بن رہا ہے نا کوئی سندھے رام مندر کے اندوانے کوئی سندھے بن رہا ہے نا آپ مجھے بتاؤ یہاں سے نوکہ سے کتنے لوگ ایوگیاں جانے کے چھک ہیں واہ بھئی پورا نوکہ ہی ہے ایوگیاں نہ چاہتا ہے آپ سب کا بینندن ہے اور بھائیو بھینوں 22 جنوری 2024 کو پردھان منتری موتی جی کے کرکملوں سے پانسو ورسوں کا اندجار سواپت ہوگا اور وہ رام پھر سے ایوگیاں میں رام جنم بھوئی میں اپنی جنم بھوئی میں پھر سے گراجمان ہو گیا ہر بھارتیہ کا صرف چوڑا ہوگا گرم سے چوڑا ہوگا کہ میرے پربھو پھر سے آئے ہیں اپنی بھوئی پر اپنی بھوئی پر پھر سے ان کا اتلنہ ہو گیا ہے اور بھائیو میلوں ایس آسر پر میں آپ سب سے پیل کروں گا آپ سی پیہاری لال پشنوئی جی کو جائپور پھر سے جتا کر دے بھیجئے سیمت ہے نا سبھی لوگ سیمت ہیں اور بھائیو میلوں میں دیکھیں آپ کے جو سانسد ہیں کیندری منتری ہیں سیرجو رام میگبھال جی میگبھال جی سے بھی اور بیہاری لال پشنوئی جی سے بھی کہوں گا کہ جنتا جناردن کا آشریباد ان لوگوں کو ملے اور پرابو رام کا آشریباد آپ کو ملے اس لئے انوکھا کے لوگوں کو لے کر کے یودھیا میں ان لوگ پڑھا لیں 22 جنوری کے بار تیہ ہے نا سبھی لوگ سیمت ہیں سبھی لوگ سیمت ہیں میں آسوست ہو کر کے جاؤں گا کی بیہاری لال جی کمل چنا چنن پر چنا چیت کر کے جا کر کے اور جہ پڑ میں سفت لیں گے سبھی لوگ سیمت ہیں سبھی لوگ بھائیو پھر آپ نے جو کہا اس وائدوں کو پھر ہم لوگ نبھائیں گے ایک بار آپ میرے ساتھ بولیں گے جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام چوٹا ہے چوٹا ہے چین چین چ نہیں چیتا ہے